موسیقی نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے انیلو کی اندرونی رانیتی پہ کیا پچیس اکتوبر کو انیلو سپسٹ روپ سے دو حصوں میں بڑھ جائے گی آج ہم یہ بات اس لیے کہنے جا رہے ہیں کیونکہ کل بڑھ گاوہ میں انیلو کی پردیش کاری کارنی میں جس دن سے انیلو سپریموں پورو مکہ منتری اوپرکا چوٹالا جی نے دشیت سنگھ و ان کے چھوٹے بھائی دکھ ویجے سنگھ سے زمندت ماملے کو انشاشن سمیتی کو دیتے ہوئے پچیس اکتوبر تک ریپورٹ مانگی ہے حالانکہ سانسر دشن سنگھ چوٹالا نے ان کو ملے نوٹس پر پندرہ دن کا سمیں مانگا تھا اور انہوں نے انیلو کے کاریالے سچیو سردار نشرت سنگھ ملان کو سترہ اکتوبر کو پتر لکھا اس حساب سے دو نومبر تک پندرہ دن بنتے تھے لیکن انیلو سپریموں نے اپنے پوتے وحیسار کے سانسر دشن چوٹالا کو پندرہ دن کا سمیں نہیں دیا اس کے کیا ارث لگائے جائیں سب سے پہلے گیارہ اکتوبر کو جب سانسر دشن چوٹالا کو نیلنمنہ نوٹس بھیجا گیا تو انیلو کی اور سے اس کا کھنڈن کیا گیا واسطوں میں وہ نوٹس ان کو دیا گیا تھا کیونکہ اب ہمارے پاس اس نوٹس کی پرتیبی ہے جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سترہ اکتوبر کو دشن چوٹالا نے جو اتر دیا اس کی پرتیبی ہمارے پاس ہے گیارہ اکتوبر کو انیلو نے دشن چوٹالا کو نیلنمنہ کرتے ہوئے انہیں انشاشن ہینتہ کا دوشی مانا وہ انہیں سات دن کے اندر اندر اتر دینے کو کہا سانسر دشن چوٹالا نے اتر دینے کے ستان پر اُلٹا پارٹی سے ویڈیو و تتھے مانگے شاید وہ ہے جو آپ نہیں دینا چاہتے اس سے یہی لگایا جا رہا ہے اور ویڈیو سارے شوشل میڈیا پہ سارے ٹی وی چنلوں پہ چل رہی ہیں دشنط کے سمرتھک دشنط دشنط کا نام لے کر وہاں ریلی میں ایون کی وپکش کے نیتا اعبی سنگھ چوٹالا کے سمبودن کے بیچ میں ہی بول رہی ہیں جس پر انہلو سپریمو ناراض لگتے ہیں اب کیا ہوگا آرکی میں سوال یہ ہے پرشن یہ ہے اٹھتا ہے حالانکہ انہلو کے لگ بھگ پوری پردیش کاریکارنی ابی سنگھ چوٹالا کے پیچھے کھڑی ہے لیکن یوہا برگ ابھی بھی دشنط چوٹالا کو سمرتھن دیتا دکھائی دے رہا ہے چودھی دیویلال کی وراثت نشچت روپ سے انہلو سپریمو اونپرگا چوٹالا کے ساتھ ہے تطہ ان کا شیلوات ابھی سنگھ چوٹالا کے ساتھ ہے لیکن انہلو کو دشنط چوٹالا ویجے سنگھ کا جانے پہ نشچت روپ سے راجنطک روپ سے نقصان اٹھانا پڑے گا یہ کتنا نقصان ہوگا یہ تو دوہزار انیس کا چناو بتائے گا لیکن ابھی تک انہلو کی کاریکارتا سکتے میں ہیں بوشے میں دشنط چوٹالا ویدگ ویجے سنگھ کی راجنطی کیا رہے گی اس پر بھی سب کی نظر ہوگی پارٹی کے اندرونی سلطروں و پریوار کے اندرونی سلطروں کا ماننا ہے ڈاکٹر راجے سنگھ چوٹالا شاید پرول پہ باہر آنے والے ہیں جب وہ باہر آئیں گے تو ہو سکتا ہے پورا پریوار بیٹھ کر یہ نرنے کرے کہ بوشے میں ان کا نرنے کیا ہوگا لیکن راجنطک پرستیتیاں جو سنکیت دے رہی ہیں اس میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ اب انیلو پارٹی میں سانسد دشن سنگھ چوٹالا وہ ان کے چھوٹے بھائی جنہوں نے انیلو کا سٹوڈنٹ ونگ کھڑا کیا سانسد دشن سنگھ چوٹالا یواؤ کے لوگ پریے سانسد ہیں اور ہریانہ کا یہ یواؤ ہے ایون کی پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر انہیں پسند کرنے لگا ہے اب وہ ووٹوں میں تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا پارٹی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی یہ تو سمیں بتائے گا کیونکہ 25 اکٹوبر کو انیلو سپریمو ایک دن کے لیے میڈیگل کی چھوٹی پہ جیل سے باہر آئیں گے اسی دن یہ نرنے لگتا ہے ہو جائے گا اگر کوئی اچمبیت کرنے والا نرنے نہ آئے تو سپسٹ روپ سے دشن چوٹالا ویڈک ویڈے سنگھ کو 25 اکٹوبر کو باہر کا رستہ دکھا دیا جائے گا ویڈیوت روپ سے دوستو آج اتنا ہی ہریانہ کے لائمیتی گھٹنا کرم پر ہم نظر رکھے رہیں گے اور آپ کو اس کی جانکاری دیتے رہیں گے دھنیواد نمسکار